بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ضرور لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے تو چلے چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل کی طرف چلے جائیں پاسپورٹ ختم سعودی حکومت میں دوہزار بیس تک میں آزمین حج کو سمارٹ حج کارڈ ایشو کرنے کا فیصلہ کر لی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو آپ اس سلسلے میں پاسپورٹ جاری کروانا پڑتا تھا اس کے بعد وہا پہ تین دن چار چار دن پاسپورٹ آگے پیچھ ہو جاتا تھا اس سلسلے میں آپ کو بڑی پریشانی ہوتی تھی پاسپورٹ کے بعد پھر آپ کو ایمیگریشن اس سلسلے میں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے آپ عمرہ یا حج پہ چلے جاتے تھے وہاں پہ مختلف کارڈ ایشو ہوتے تھے جب آپ منہ میں جاتے تھے وہاں پہ علیدہ کارڈ ایشو ہوتے تھے وہاں پہ مکہ میں علیدہ کارڈ مدینہ میں علیدہ کارڈ اس طریقے سے مختلف جگہ پہ آپ کو مختلف کارڈ کا استعمال ہوتا تھا لیکن آپ حکومت سعودی عرب کی طرف سے سمارٹ کارڈ ایشو کیا جا رہا ہے جس میں یہ مکمل طور پر کارڈ میں کوائف درج ہوں گے ویزے کی مدت ہوگی مکہ مکرمہ مدینہ منوہ منہ مزلف عرفات میں رہائش کے مقامات پر خیموں کی لوکیشن بھی دی گئی ہوگی اس سے پہلے یہ ہوتا کہ بہت سے لوگ وہاں پہ بھول جاتے تھے وہاں پہ اپنے جو کیمپ ہیں وہ بھول جاتے تھے رہائش بھول جاتے تھے خیمیں بھول ج جاتے کہ خیموں کا نمبر بھول جاتے تھے جیسے وہ منہ سے باہر نکلتے تھے ان کے لئے پریشانی ہوتی ہے میدانِ عرفات میں ان کو بڑی پریشانی ہوتی تھی جہاں پہ وہاں پہ بڑا ایک عالی مقام ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں لیکن کچھ لوگ پریشانی کا شکار رہتے تھے تو اس سلسلے میں انہوں نے فوری طور پر ایک ایسا سمارٹ کارڈ ایشو کر دیا ہے وہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ جس میں مکمل ڈٹیل ہوگی آپ کا وہاں پہ خ خیمے کا نمبر ہوگا مزلفہ کی رہائش ہوگی اس کے علاوہ جیسے جہاں منہ میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو اس کے علاوہ میدانِ عرفات میں خیمے کا نمبر ہوگا وہاں پہ آپ کے مکمل ڈٹیل ہوگی اور اس طرح لمبی لمبی کتاروں سے بچنے کے لیے یہ سمارٹ کارڈ ایشو کیا گیا اس کے علاوہ وہاں پہ ایک اور بھی پرابلم یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اگر ٹرین کا سفر کرتے ہیں تو لمبی لمبی کتاریں تین تین چار چار گھنٹے آپ کو لائنوں میں لگنا پڑتا تھ تو یہ بھی سلسلہ ختم ہو جائے گیا آپ کے زیارت کے سلسلے میں لمبی کتاروں میں کھڑے ہونے کا کوئی وہاں پہ امکان نہیں ہے خیمے کا پتہ بھول جانے کی صورت میں کارڈ پہ پتہ لکھا ہوگا سید خراب ہونے کی صورت میں طبیعی عملے کا تمام سابقہ ریکارڈ اس میں ہوگا بڑی زبردست یہ اپ ڈیٹ ہے سعودی عرب نے اگلے حاج میں موقع پر حاج حاجی کو پاسپورٹ کی جگہ سمارٹ کارڈ جاری کر دیا جائے گا جس کے ہوتے ہوئے حاجیوں کو سعودی عرب کے قیام کے دروں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی سعودی عرب وزارت عمرہ کے حوالے سے بتایا کہ حاج کارڈ میں حاجیوں کے لیے ہر قسم کی سہولت وہاں پہ ہوگی جس میں شناختی کارڈ کا نمبر بھی درج ہوگا حاجی کا مکمل قوائف ہوں گے ان کی مدت ہوگی منام اس کے علاوہ مدینہ منوہ مزلفہ تمام خیاموں کی لوکیشن ہوگی سعود کے متعلق معلومات ہوگی یوں سمجھیں کہ وہ کارڈ دکھا کر آپ کو کسی قسم کا کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے لمبی کتاروں سے بچنے کے لیے اپنے خیاموں میں پتہ بھولنے کے لیے سلسلے میں یہ کارڈ آپ کے لیے سہولت ہوگا اور کارڈ سکین مشینوں سے پتہ چل جائے گا جبکہ کوئی حاجی صحت کی خرابی کی وجہ سے بہوش اجتبی عملہ فوری طور پر اس کو وہاں سے لے جائے گا اور اس کے علاوہ سمارٹ کارڈ کی صورت میں آپ کو متعلقہ جگہ پہ بھی پہنچا سکتا ہے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ جب آپ جمرات پل تو کتنی دیر رمی اور کتنی دیر تواف مکمل کرنے میں ہوتی ہے تو اس کارڈ کی بطولت بہت سے گہر کرنے لوگ بھی وہاں پہ شامل ہو جاتے تھے اس طریقے سے بہت پریشانی کا سامنا ہوتا تھا وہاں پہ حاجیوں کی تعداد بڑھ جائے تو اس سلسلے میں اس تمام صورتحال کو بند کرنے کے لیے اور سہولتوں کے لیے حجاج قرآن کی سہولتوں کے لیے یہ سب کچھ کیے اور بڑی زیبادر ساپ ڈیٹ ہے تینکیو فاتھ جائنے گا اسے اپنا خیارے کے گا اللہ حافظ